ہلو دوستو نمسکار سواغت آپ سبھی کا اسٹڈی سرجی یوٹیوب چینل پر جیہاں دوستو آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں بھارتی اتحاس کی مہان بیبوتیوں میں سے جیہاں دوستو ایک ایسے انسان کی آج میں بات کرنے والا ہوں جس نے اپنے پورے جیون کو بھارت کی آجادی کے لیے اتحاق دے دیا یا کہیں بھارت کی آجادی کے لیے اپنا سارا جیون قربان کر دیا بغیر کچھ سوچے جیہاں دوستو ایک ایسا انسان آپ جو مان کے چلیے کہ جس کے پاس سب کچھ تھا جیہاں دوستو اس سمیں سب کچھ تھا جو انسان انیس سو یا کہیں اٹر سو انہتر میں جھن ملیا اور آگے چل کے وہ بریٹس یا کہیں لندن جا کے پڑھائی کیا تو ایسے انسان کی بات آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے old days old time میں لوگ وہ انسان جا کے لندن پڑھا تو اس طریقے سے اس سمیں کتنی گریبی تھی اپنے دیس میں پھر بھی ساری چیزیں اس انسان کے پاس تھی جیہاں دوستو اس انسان کے پاس تھی سب آپ لوگ جانتے ہوں گے سب پورا دیس پورا ورڈ جانتا ہوگا جس کی میں آج بات کرنے والا ہوں جیہاں دوستو وہ ہے ہمارے راشت پیتا بابو موہندہس کرم چندگا جی آج میں ان سے جوڑی ساری سارے اگزام میں جو بھی کسٹین آتے ہیں ان سے ریلیٹڈ سارے اگزام کو میں آج اس کسٹین میں یا کہیں اس ویڈیو میں میں لے کے آیا ہوں ہمارے بابو سے جھوڑی سارے کوششن جو اگزام میں پوچھے جاتے ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی اگر دوستو میں ان تک لے چلوں آپ میرے چینل پر اگر نئے ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے جس سے کہ میں ویڈیو اور اس طریقے سے روچک ویڈیو لے کے آئے ہوں آپ تک نوٹیفیکیشن ملتا رہے دوستو اس ویڈیو میں آپ پورا دیکھئے یہ میں ان کے جو ہے لائٹ کے سارے مومنٹ کو لے کے آیا ہوں اور اس سے جتنے بھی کوششن اگزام میں آتے ہیں سب کے سب آپ کر جائیں گے چاہے وہ سسسی ہو چاہے وہ ریلوے ہو چاہے وہ آپ کا بینک ہو کوئی بھی فیلڈ ہو دوستو آپ جو ہے سبھی فیلڈ کے کوششن کو اٹین کر پائیں گے آج میں اس ویڈیو میں ان کے پورے لائف کے بارے میں بات کروں گا کہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا 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 تو اس طریقے سے کوششن ان سے جو جڑے ہوئے ہیں یا کہیں باپو سے کوششن جتنے بھی جڑے ہوئے سب آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ کو سننے کو ملیں گے دوستو آئیے میں آپ کو سیدھے لے کے چلتا ہوں ان کے ٹاپک کیا ہے ان کے لائف مومنٹ کے بارے میں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس میں گاندھی جی کے جن سے سٹارٹ کیا ہوں جی ہاں دوستو ان کی شروعات سے جو ہے میں باتیں کروں گا اس ویڈیو میں شروع سے لے کے پھر ان کا مومنٹ کہاں تک چلا کب تک یہ جو ہے ادچڑ افریقہ رہے کب تک یہ انگلینڈ میں رہے کب تک یہ جو ہے اپنی پڑھائی کیے یہ ساری باتیں اس میں جو ہے انکلیوڈ ہوئی ہیں اور اسٹارٹ سے میں بات کرتا ہوں انڈنگ تک بھارت کی آجادی تک ان کا پورا پورا یوگدان رہا تو ملا جلا کے دوستو یہ سمجھئے کہ گاندھی جی ایک بیک بون کی طرح جو ہے اپنے آجادی میں جو ہے کی ساتھی ہیں جی ہاں دوستو بیک بون کا کام یہ تھے گاندھی جی لوگ کہتے ہیں کہ یہ گاندھی جی جو ہے اسٹک ہوتے تو آجادی ہم کو اور جلدی مل جاتی جی ہاں دوستو مانتے ہیں لیکن اس سمیں انگریجی ستہ جو ہے پوری طریقے سے یا کہیں بھارت کی جو بھی ستہ تھی انگریجیوں کے ہاتھ میں تھی سب کچھ جنی کے ہاتھ میں تھا یہ ایسے ہوا کہ جیسے باز کے اوپر یا کہیں باز جو ہے سامپ کے اوپر پوری طریقے سے اپنا ٹارگٹ کر لیتا ہے تو کچھ ایسے ہی انگریجی سرکار تو کہیں نہ کہیں ہم کو جو ہے ان کو ساتھ میں دیکھ کے ہی چلنا تھا کہ ہمارے اوپر جو ہے انگریجی جو حکومت ہے کچھ ایسا کریں کہ وہ کام بھی بن جائے وہی ہے کہ لاتھی بھی نہ ٹوٹے اور سامپ بھی مر جائے کچھ اسی جو ہے کہاوت پہ گاندھی جی اپنا قدم لے کے چلتے تھے دوستو جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کا جو ہے جنم 2nd اکٹوبر 2 اکٹوبر 1879 کو ہوا تھا جی ہاں دوستو ہوا کہاں تھا آپ کو بتا دیں ان کے ماتا جی کا نام تھا پتلی بھائی ان کی جو ہے پتنی کا نام تھا دوستو کسطوربا گاندھی اور ان کے جو ہے چار پتر ہوئے چاروں پتروں کا نام ہے پہلے پتر کا نام ہری لال تھا دوسرے کا پتر کا نام مڑی لال تھا تیسرے پتر کا نام رام داس تھا اور چوتھے پتر کا نام دیو داس تھا جی ہاں دوستو تو ان کے چار پتر ہوئے اور گاندھی جی کی مرتو میں بتا دوں تیس جنوری 1948 ہوئی بھارت دیش اپنا آجاد ہوا پندرہ اگسٹ 1947 کو اس کے دوستو آجادی کے لگ بھگ چھ مہینے باد گاندھی جی کی مرتو ہو گئے مرتو ہوئی تھی ان کی جو ہے تیس جنوری 1948 کو دوستو آئیے شروعات کرتے ہیں ان کے جنور سے کچھ اور روچک تک تھے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کے بارے میں یہاں نیچے لکھا ہوا میں ایک ایک پوائنٹ کر کے بتاتا ہوں شروعات ان کی جنور سے ہوتی ہے اور ان کے مرتو تک کی باتیں یہاں ہیں اس ویڈیو میں جتنے بھی کوششن SSC railway anti pc bank کسی ادھر exam میں پوچھے جاتے ہیں سب آپ کو جو ہے اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا تو دوستو آپ لاش تک میرے ویڈیو میں بنے رہیے اگر میرے ویڈیو میں نئے ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے دوستو آئیے بات کرتے ہیں سیدھے سیدھے پوائنٹ پہ پوائنٹ یہاں دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے 1879 جنم 2 اکٹوبر پور بندر کاٹھی آباد گجرات میں ہوا جی ہاں دوستو دو اکٹوبر کو جو ہے گاندھی جی کا 1879 جنم پور بندر کاٹھی آباد گجرات میں ہوا تھا جو کی اگر جو ہے کہیں تو پور بندر ایک جو ہے اسٹیشن ہے یا پھر کہیں وہاں پہ ایک ان کا گاندھی آسرم بھی بعد میں چل کے بنا دیا گیا تھا دوستو سیکنڈ ٹھنگ کیا ہے 1876 میں پرائمیری سکول میں ادھیان ہوا پھر اسی درمیان جو ہے کشتوربہ گاندھی سے سگائی ہو جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ پہلے کے جو پرمپرا تھی سادھی بیوہ کی بالپرتھا تھی لوگ بچوں کو بچوں کی سگائی میں یا کہیں بچوں کی سگائی بہت جلدی کر دیتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا تھا سوپ میں لے جا کے لوگ جو ہے سادھی کر دیتے تھے تو اس طریقے کی اپنے جو ہے کہیں کروتیاں تھی بال بیوہ کی جو کروتیاں تھی بچے پیدا نہیں ہوا کہ اس کا جو ہے کیریئر ماں ہے اب آپ جو ہے ڈیسائٹ کر دیتے تو اس طریقے سے کہیں تو گاندھی جی کی جو ہے بہت کا مائیو میں ہی سگائی ہو گئی پریمری میں انہوں نے ادھیان کر رہے تھے تب ہی ان کی جو ہے سگائی ہو گئی تو سگائی ہوئی تھی کشتوربہ سے جی ہاں دوستو بات میں کشتوربہ گاندھی ہوئی آگے بات کریں تو اٹھرہ سو اکیاسی راجکوٹ ہائی سکول میں ادھیان کیا جی ہاں 1883 میں دوستو یہاں سے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے 1883 میں 13 سال کی عمر میں کستوربہ سے بیوہ بھی ہو گیا جی ہاں دوستو یہ ایسا کوششن تو پوچھا نہیں جاتا لیکن لائف سے کچھ جوڑی باتیں ان کے جو ہم چانتے ہیں کیوں کیونکہ اگر بات ہوتی ہے گاندھی جی پر ایسے لکھنے کی نوٹس تو آگے جو ہے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی پھر آگے ہوا کیا دوستو 1885 میں 63 ورس کی آئو میں پیتا جی کا ندھن ہو گیا جی ہاں دوستو ان کے پیتا جی کی ورس جو ہے 63 ورس آئو تھی اس کے بعد 1885 میں پیتا جی کا جو ہے دوستو ندھن ہو گیا آگے دوستو کیا ہوتا ہے کی 1887 میں مائٹرک پاس کر بھاو نگر کے رامل داس جی ہاں دوستو سامل داس ساری دوستو سامل داس کالیج میں پرویش کیا یا پرویش لیا پھر ایک ستر بعد کالیج چھوڑ دیا ایک ستر پڑھنے کے بعد کالیج چھوڑ دیتے ہیں ہوتا کیا ہے آگے دوستو 1888 میں پرثام پوتر کا جنب ہوتا ہے جی ہاں دوستو کم آگ میں ہی سادھی ہو گئی تھی تو جو ہے جلدی ان کو جو ہے پوتر پیدا ہو گیا تو آگے کیا ہوتا ہے دوستو کی وقالت پڑھنے کے لیے وہ روانہ ہوئے انگلینڈ جی ہاں دوستو وقالت کی پڑھائی کرنے کے لیے وہ جو ہے انگلینڈ روانہ ہو گئے دوستو یہاں سے آپ دیکھتے چلیے کی کس طریقے سے بھومکا بن رہی ہے ایک نایق کی جی ہاں دوستو ایک نایق کی جو آگے چل کے مہاتما گاندھی کے نام سے فیمس ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے اسٹیپ آپ دیکھتے رہیے سن وائز میں یہاں پہ ڈیکلیئر کر دیا ہوں دیکھئے یہاں جو ہے سٹارٹنگ ہو گئی ہے دوستو ایک نیو پڑھ گئی ہے گاندھی جی کے لائف کے آگے بڑھ وقالت پیسہ ایسا ہے جس میں آپ نیم قانون قائدے کو جانیں گے تاکہ کسی کے اگینسٹ کسی کے ویرود آپ قانونی طور پر لڑ سکیں تو انہوں نے من بنا لیا کہ مجھے جو ہے وقالت کرنا ہے اور وہ انگلینڈ نکل گئے ہوتا کیا ہے دوستو 1891 وقالت کی پڑھائی پوری کردیش وہ لوٹا ہے پھر ماتا پتلی بھائی کا نیدھن ہو جاتا ہے جہاں دوستو کہے تو ٹریزڈی جو ہوتی تھی گھٹنا ہے جو ہوتی تھی دکھت گھٹنا ہے ان کے پریوار میں ایک بات ایک ہوتی گئی پھر بھی یہ جو ہے اپنے کو مجبوط بنائے رکھے بسم پریشتیتیو میں یہ پڑھتے بھی رہے اور اپنے پریوار کو سمالتے بھی رہے ہوا کیا دوستو بمبئی تثہ راجکوٹ میں وقالت کی پھر لوٹ آئے پھر یہیں پہ ماں کا نیدھن ہو گیا پیتا جی کا پہلے ہی ہو چکا تھا تو گھر پہ کوئی نہ ہونے کی وجہ سے ایک لڑکا ہو گیا تھا تو ملا جولا کے گھر پہ رہنا ان کی مجبوری ہو گئی تو گاندھی جی یہیں بمبئی راجکوٹ میں ہی اپنی وقالت کی جو ہے ٹریننگ سٹارٹ کر دی آگے کیا ہوتا ہے دوستو اٹرہ سو تیرانبے میں جی ہاں دوستو اٹرہ سو تیرانبے میں بھارتی مسلمانوں دوارہ ایک بیوسائے سنگ کی مانگ جی ہاں دوستو پر کیس لڑنے دچڑ افریقہ کے ٹرانس وال کی راجتھانی پٹوریا پہنچے وہاں انہیں سبھی پرکار کے رنگ بھیت کا سامنا کرنا پڑا دوستو ایسا نہیں تھا کہ بھارت دیش میں ہی چھوٹ کی بھاونا تھی ادر جو کنٹریہاں تھی باہر کی کنٹریہاں وہاں بھی جو ہے لوگ اچھ نیچ کی بھاو رکھتے تھے یا کہیں رنگ بھیت کی بھاو رکھتے تھے امریکہ میں لوگ نگرو رسویت میں بات ہوتی ہے دچڑ افریقہ میں بھی لوگ اس طریقے کی جو ہے پوریتیاں پہنے کے رکھے تھے کی جو ہے آپس میں اونچ نیچ کا بھاو رکھتے تھے تو کہنے کا مطلب یہ اونچ نیچ کی بھاونا جو ہے اپنے بھارت دیش میں ہی نہیں رہی یہ ادر کنٹری میں بھی رہی ہوتا ہے کیا دوستو اٹھر سو چورانبے میں رنگ بھیت کا سامنا کرنے ٹھیک ہے دوستو وہ جو ہے تیرانبے میں تو چلے ہی گئے تھے جی ہاں دوستو دچڑ افریقہ چلے گئے تھے وہی رہ کر چورانبے میں کیا ہوا رنگ بھیت کا سامنا کرنے کے لیے وہی رہ کر سماج سماج کارے کرنے تتھا وقالت کرنے کا فہشلہ جی ہاں دوستو سماجی کارے کرنے تتھا وقالت کرنے کا فہشلہ لے لیا نیٹال انڈین کالج کی اسٹھاپنا جی ہاں دوستو وہاں پہ انہوں نے ایک نیٹال انڈین کانگریز نام کے کالج کی اسٹھاپنا کی سنگ کی اسٹھاپنا کی دوستو پھر ہوتا کیا ہے دوستو وہ اب سماجی کار میں بھی جڑ گئے اور وقالت بھی کرنے لگے کہنے کا مطلب دونوں اسپیریانس لینے لگے جو ہے افریقہ میں ہوتا کیا ہے دوستو 1896 میں 6 مہینے کے لیے بھارت لوٹے تتھا پتنی تتھا دو پتروں کو نیٹال لے گئے نیٹال دوستو آئے اور اپنے پریوار کو لے کے چلے کیونکہ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا پتا جی پہلے ہی گزر گئے تھے ماں بھی جو ہے کچھ سمیں پہلے چھوڑ کے چلی گئے تو کہنے کا مطلب ماں پتا جی دونوں جن نہیں رہے تو اس طریقے سے پریوار میں دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں تھا تو ان کی مجبوری تھی آنا اور اپنے پریوار کی دیکھ بال کرنا ہوتا کیا ہے دوستو 4899 میں بریٹس سینا کے لیے بوور یوڈ جی ہاں دوستو بوور یوڈ میں بھارتی ایمبولنس سیوا تیار کی بریٹس سینا کے لیے بوور یوڈ ہوا تھا جی ہاں دوستو یہ کوئسٹن پوچھ سکتا ہے بوور یوڈ میں بریٹس سینا کے لیے ایمبولنس کی تیار کی آپ صدہ سیدھے کہیں کہ کے ساتھ武یر بوور یوڈ ہوا تھا سب پریوار سمیت روانہ ہوئے تتھا دچھڑ افریقہ میں بسے بھارتیوں کو آساسن دیا کہ وہ جب بھی اوشکتہ محسوس کریں گے واپس لوٹائیں گے جب بھی جو وہاں پہ بھارتی لوگ تھا اگر ان کو پرابلم ہوگی تو وہ اگر سندیز بھیجیں گے تو وہ آپس لوٹائیں گے ان کے جو ہے اگنسٹ کھڑے ہونے یا پھر کہیں ان کے پرطارن کے اگنسٹ کھڑے ہونے ہوتا کیا ہے دوستو دیش کا دورہ کیا کلکتہ کے کانگریس ادیویسر میں بھاگ لیا تتھا بمبائی میں وقالت کا دفتر کھولا جی ہاں دوستو تو اس طریقے سے وہ اب ایک بھارت میں جو ہے اپنا موہی میں سٹارٹ کر دیئے تھے دوستو آئیے کچھ آگے اور روچکتہ تھے اس کو بھی بات 1902 جی ہاں دوستو 1902 بھارتی سمدھائی دورہ بھولائے جانے پر دچھڑ افریقہ 1902 میں جی ہاں دوستو 1902 میں بھارتی سمدھائی دورہ بھولائے جانے پر دچھڑ افریقہ پونہ واپس لوڑ گئے پھر دوستو آگے کیا ہوا 1903 میں جوہان سورگ میں وقالت کا دفتر کھولا انڈین اوپینین کی اسٹھاپنا کی جی ہاں دوستو کہیں نہ کہیں ایک تجربہ وہ جو ہے بھی دیش میں ہی لینے لگے تھے جی ہاں دوستو دچھڑ افریقہ میں وہ سوچئے اپنے جو ہے یود کہیں کہ انڈین لوگوں کی رچہ کے لیے وہ ایک محیم چلا دیئے تھے ہوا کیا دوستو 1904 میں انڈین اوپینین سابتاہی پتر کا پرکاشن آرمب کر دیا دچھڑ افریقہ میں پھر دوستو 1906 میں زولو بھضروہ کے دوران بھارتی ایمبولینس سیوا تیار کی آگے دوستو ایسیارٹک آرڈیننس کے بیرود جوہانس ورگ میں پرثم ستیاغرہ ابھیان آرمب کیا جی ہاں دوستو تو اس طریقے سے وہ ایک چھوٹا چھوٹا قدم ہی سہی دچھڑ افریقہ میں اپنے بھارتیوں کے لیے وہ جو ہے ایک محیم چلا دیئے اور ان کے اگینسٹ لڑنے لگے وہاں کی دچھڑ افریقہ کی سرکار سے یا وہاں کے لوگوں کو اپنے لوگوں کی آجادی دلانے کے لیے بات دوستو 1907 میں بلیک ایکٹ جی ہاں دوستو یہ بہت ہی جس کا قادر ہے کالا کانون بلیک ایکٹ بھارتیوں تتھا ان اے سی آئی لوگوں کے جبرجستی پنجی کرن کے بیرود ستیاغرہ جی ہاں دوستو تو اس طریقے سے یہ ایک بلیک ایکٹ تھا ہی اس کا نام کالا کانون بھارتیوں تتھا ان اے سی آئی لوگوں کے جبرجستی پنجی کرن کے بیرود ستیاغرہ اس کے بعد دوستو انیس سو آٹھ کی میں بات کر لوں نیچے جو کی لکھا ہے انیس ستیا گرہ کے لیے پرثم بار جوہانس برگ میں کاراواس دنڈ جی ہاں دوستو ان کو جو ہے کاراواس بھی دچھڑ افریقہ کاراواس بھی جانا پڑا تھا دچھڑ افریقہ میں اندولن جاری رہا تھا تھا دوتی ستیا گرہ میں پنجی کرن پرمار پتر جلائے گئے پونہ کاراواس دنڈ ملا جی ہاں دوستو انہوں نے جو بھی اس کا کہہ کی پنجیان تھا اس کو انہوں نے جلا دیا ایکسپٹ نہیں کیا تو اس طریقے سے ان کو پھر سے کاراواس بھیجا گیا پھر آئیے دوستو میں آتا ہوں پیچھے انیس سو نو میں کیا ہوا سیویل ڈیس انیس سو نو میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سیویل ڈیس اوویڈینس سے پرہاویت ہو کر لیو ٹولیس ٹویس سے پترہ چاری شروع کیا جن کے کنگڑم آف گارڈ is within you سے گاندھی جی کافی پرہاویت تھے جون بھارتیوں کا پچھ رکھنے انگلینڈ روانہ نومبر دچھڑ افریقہ واپسی کے سمی جہاز میں ہندھ سوراز لکھا جی ہاں دوستو وہ جو ہے اب کہیں نہ کہیں بھارت کی آزادی کے لیے سوچنے لگے تھے یہاں سے ان کے دیماغ میں کہیں ایک بیس بنفنے لگا کہ ہمیں اپنے بھارت دیش کو آزاد کرنا ہوئے دوستو ہوا کیا 1910 آ گیا 1910 میں جوہانس ورگ کے نکٹ ڈالس ٹائی فارم کیا ستھاپنا 1913 میں رنگ بھیت تتھا دمنکاری نیتیوں کے بیرود ستیاغرہ جاری رکھا ڈا گریٹ مارچ کا نیتیت کیا جس میں دو ہزار بھارتی ہے خدان کرمیوں نے نیو کلیس جی ہاں دوستو نیو کلیس سے نیٹال تک کی پدیاترہ کی انتتہ سرکار کو جھکنا پڑا جی ہاں دوستو تو لاسٹ میں سرکار کو ان کی باتوں کو ماننا پڑا تو اس طریقے سے ہوا کیا کی دچڑ افریقہ میں جو چل رہے تھے بیدرو وہ جو ہے جا کے سرکار کو جھکنا پڑا اور وہاں پہ رہنے والے سبھی جو ہے بھارتیوں کے بات کو ماننا پڑا تو کہیں نہ کہیں دوستو یہ جو ان کا نیو کلیس سے نیٹال تک کی پدیاترہ ہی وہ تو کہیں نہ کہیں اپنے ہاں بھارت میں نمک کانون جو انہوں نے توڑا تھا پدیاترہ کی تھی تو اس میں ان کا جو ہے بھاگیدارتیاں دیکھتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پہلے ہی جون انیس سو چودہ جی ہاں دوستو انیس سو چودہ جون میں گاندھی جی سمجھوتے کے دوارہ سمجھا کا شمادھان ہوا جس کے بعد گاندھی جی واپس بھارت آگئے اس کے بعد دوستو سودیس واپس لوٹتے سمجھ گاندھی جی نے انگلینڈ میں ایک بھارتی اسپطال اکائی کی اسٹھاپنا کی جس کے لیے واپس جانے پر انہیں کیسر اہند کا سوڑ پدک دیا گیا جی ہاں دوستو کیسر اہند جیسا کی آپ کو پتہ ہے ان کو کیسر اہند کی اگر کہیں کب ملی تو انیس سو چودہ میں آپ بتا سکتے ہیں اس کے لیے ان کو سوڑ پدک دیا گیا آگے دوستو بات کرتے ہیں انیس سو پندرہ میں جی ہاں دوستو انیس سو پندرہ میں بات کریں اکیس ورسوں کے پرواس کے بعد جنوری میں سودیس لوٹے مائی میں کوچ رف جی ہاں دوستو کوچ رف میں ستیاگرہ آسرم کی اسٹھاپنا کی جو انیس سو سترہ میں ساور متی ندی کے پاس اسٹھاپیت ہوا انیس سو جی ہاں دوستو انیس سو سولہ فروری میں بانارس ہندو بشو دیالے میں ادھاٹن بھاسڑ یا کہیں بانارس ہندو بشو دیالے جو انیس سو سولہ میں ادھاٹن ہوا اس کے ادھاٹن میں جو ہے گاندھی جی ایک سپیچ دیا تھا تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے بھارت میں پوری طریقے سے گھومنے لگے تھے جگہ جگہ جانے لگے تھے لوگوں کو سمجھنے لگے تھے کس طریقے سے ہم انگریجیوں کے پرتی اپنی لڑائی مجبوط کر سکتے ہیں بس ایک ہی جریہ تھا فون کال تھا نہیں کوئی ٹیلی فون یا پھر کہیں کوئی ایسا ایکٹرونک میڈیا نہیں تھا جس کے دورہ وہ ایک جگہ سے سب کچھ کر سکتے تھے تو کہیں نہ کہیں ان کا ایک ہی مدھا کی لوگوں تک جا جا کے ملنا لوگوں تک پہنچنا پھر ان کو بتانا لوگوں کی رائے جاننا اس طریقے سے آجادی کی ایک چھوٹی چھوٹی لڑائی تھی وہ بھی نہ کسی سے ملے وہ پورا نہیں کر سکتے تھے بات کرتے ہیں دوستو گاندھی جی کے سوادیس میں پرارمبھک ستیاغرہ کی شروعات ستیاغرہ سے ہی کرتے ہیں جس کی نیو وہ جو ہے دچھر افریقہ میں ڈال چکے تھے وہ ہی سے وہی نیو یہاں پہ بھی وہ سٹارٹ کرنے والے تھے ستیاغرہ کی پریڑا گاندھی جی نے ڈیویر تھوڑوں کے لیک سیویل ڈیس اوویڈینس لیو ٹولیسٹوائے کے کنگڈم آف گارڈ یو گارڈ اس ویدن یو زون رسکین کی انٹو دا لاسٹ جی ہاں دوستو انٹو دس لاسٹ اینڈ امرسن کے بیچاروں سے لی گئی تھی وہ کئی بوک ہیں جو یہ لیو ٹولیسٹوائے ہیں یا فراؤر کہہیں کہ یہ ساماج سدھارک تھے یہ ڈیفرین 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 ڈ بوکس لکھے تھے ان کے بیچاروں سے گاندھی جی نے ستیاغرہ کی شروعات کی تو یہاں پہ گاندھی جی اپنا سام دام دندھ سب لگانے کلیے بھارت میں وہ ایک طریقے سے لیپت ہو گئے تو انہوں نے start کر دیا ستیاغرہ جی ہاں دوستو کی لڑائی جس کو کہتے ہیں ستھیا ستھ سے ہمیں آگے بڑھنا تو انہوں نے ستھ کو ہی اپنایا اور وہی سے اسٹارٹ کیا ہوتا کیا ہے ستھیا گرہ ستھ اور اہنسہ پر آدھاریت تھا ستھیا گرہ کا ساسک ارث ستھ کا پکڑنا تھا جی ہاں دوستو اس کا یہی مطلب تھا ستھیا گرہ کا سابدیک ارث کی ستھ کو پکڑنا ہمارا جو ہماری جو کہیں ہمارا جو حق ہے ہمیں دو ہمارے اوپر را کے ہمارے اوپر پرساسن کرنا یہ کہاں کا راج ہے تو کہنے کا مطلب انگریج بہت جو ہے بھارتیوں پر بہت زیادہ جو ہے پرساسن بہت غلط طریقے سے جو ہے بیوہار کرتے تھے کہنے کا مطلب گھولام بنا کے رکھتے تھے تو اس طریقے سے ان کا بیوہار اور کوئی آواز اٹھاتا تھا تو سیدھا اس کو سوٹ کر دیا جاتا تو ملا جلا کہ کہیں نہ کہیں انگریجوں کا بہت جو ہے غلط تو ہے رویہ تھا بھارتیوں کے پر ان کو کوئی مطلب کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا آئے تھے وہ بیاپار کرنے لیکن اب کرنے لگے تھے حکومت جہاں دوستو حکومت کرنے لگے تھے وہ بھی غلط طریقے سے تو کہیں نہ کہیں یہ بھارتیوں کے دل میں نہیں کھٹکتا تھا کہ اس سے ہمیں آجادی ملنی چاہیے اس کو ہمارا حق ہونا چاہیے ہمارا دیس ہے ہم لوگ ہیں ہمارے اوپر کوئی دوسرا ساسن کرے یہ گاندھی جی کے ساتھ ساتھ سب ہی بھارتیوں میں بیچ پنپ چکا تھا تو کہیں نہ کہیں لڑائی میں بہت لوگ شامل ہو چکے تھے تو اس طریقے سے ایک پورا دیس ہی جو ہے کم بن کے اوہر گیا تھا کہ ہمیں آجادی چاہیے ہمیں آجادی چاہیے تو اس میں گاندھی جی ایک جو ہے جو دوستو بتا دیں آپ کو گاندھی جی نے بہت ہی ایمپورٹن رول پلے کیا تھا گاندھی جی کو آپ پورا جانیے سمجھئے تب چانیں گے کہ انہوں نے کیا جو ہے پلیٹ فارم بنایا اگر ہم اگری ہو کے یا کہیں کروڈیت ہو کے یا پھر کہیں کہ پوری طریقے سے انگریزوں پر چڑھائی کر دیتے مار کاٹھ کے تو اس میں ہمارا ہی نقشان تھا ہمارے لوگ کو ہی ہم سے ہی لڑا کے ہمیں ہی مروا دیتے تو کہیں نہ کہیں گاندھی جی نے اس بات کو سمجھا اور اس پہ جو ہے عمل کیا کہ ہم ان کو ست سے ہی ہرا سکتے ہم اپنی ستیتہ کی مانگ کریں گے اس کو جو ہے یہاں سے لے کہ انگلینڈ یا یہاں سے لے کہ جہاں بھی ہمیں جانا ہوگا ہم جا کے ہر گورنمنٹ سے گوھار کریں گے کہ ہمارے اوپر اس طریقے کا جو ساسن رویہ ہے وہ ہٹایا جائے ہمیں آجادی دی جائے ہمیں اچھے سے جیا ہمیں بھی جینے کا حق ہے ہم کو اچھے سے جو ہے ہمیں ساری بوستائی دی جائے جو انگریز یہاں پہ یوز کر دے تو تو کہیں نہ کہیں گاندھی جی کے دل میں یہ بات آ گئی گاندھی جی اس بات سے چنتی تھے کہ ستیاغرہ کو کیسے نسکری پرتی روز سے الگ کیا جائے کیونکہ ستیاغرہ ایک الگ تقنیق پر آدھاری تھی جس سے اپواس ہزرت بندی تیاغ ہڑتال پرمک تھا جہاں دوستو اپنے کو ہی یہاں پہ کہیں کشٹ میں ڈال کی یہ ستھی کی آجادی تھی تو اس طریقے سے گاندھی جی نے اس چیز کو سوچا اگر ہم اپواس کریں گے تو یہ چنتیت ہوں گے اور یہ ہماری باتوں کو ماننے پر مجھدور ہوں گے تو کہیں نہ کہیں یہ باتیں گاندھی جی کے دماغ میں چلتی رہی کی ہمیں کیونکہ ہمارے پاس اتنی سکتی نہیں تھی کہ ہم اگنسٹ اچانک لڑکے یا کھڑے ہوکے تو بندوق چلا کے جیس سکتے تھے تو یہی ایک جریعہ تھا تو گاندھی جی بارکیاں سمجھ چکے تھے انگریجو کی چال سمجھ چکے تھے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی ایک جو ہے لائر تھے وہ بھی ایک طریقے سے جو راجنیتی کو سمجھ رہے تھے کی ہونا کیا ہے یا ہوگا کیسے ہمیں شروعات کیسے کرنی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے دیماغ میں یہ باتیں چل رہی تھے گاندھی جی کے راجنیتی جو گرو تھے گوپال کشرا گوکھلے تھے یہ دوستو کوسچن ایمپورٹنٹ ہے اب یہاں سے کوسچن آپ کا جو ہے ابھی تک کچھ کوسچن جو ہے آپ کو جاننے والے تھے مطلب آپ کو بس جاننا تھا لیکن اب جو ہے ایکزام میں کوسچن ایکزام میں آئے ہوئے تھے تو راجنیتی گرو سے بات کریں تو راجنیتی گرو ان کے جو ہے گوپال کشرا گوکھلے تھے آگے ہوا کیا ہے دوستو گوکھلے جی کی سلا پر 1915 سے 1916 دو جو ورس گاندھی جی نے بھارت کا بھرمڑ کیا انہوں نے گوکھلے کی سلا پر انہوں نے کہا کہ آپ جائیے بھارت کے لوگوں کی دسا اور درجرسہ دیکھئے کیسے لوگ جی رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا پہن رہے ہیں لوگوں تک آپ پہنچیے تب ہی آپ کی آواز اونچی ہوگی کیونکہ گاندھی جی زیادہ تر بیدیس میں رہے گاندھی جی جی زیادہ تر پڑھائی بھی انگلینڈ میں کیے اور جو ہے اپریقہ میں یہ کافی دن رہے تو کہیں نہ کہیں بھارت میں وہ کیول آتے تھے اور اپنے گجرات میں ہی گجرات سے چلے جاتے تو بھارت کی جو بھارت اکھنڈ بھارت کہیں کی کنیا کماری سے لے کے کسمیر تک کی باتیں تھی پھر یہاں سے یہاں آندھ پردیس یہاں پھر کہیں آپ کا روڑانچال پردیس سے پھر یہ گجرات کا کہیں پسیمی چھوڑ جو ہے تو یہاں سے اتنا بڑا جو قوم ہے اپنا بھارت دیس کا آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں ایک نارمل وے میں مائپ میں بنا دوں تو اس طریقے کا کچھ بھارت کا مائپ آکے اُبھر کے آتا ہے دوستو تو یہ ہمارا اتنا زیادہ جو پربھوت تھا تو اس پہ گھوم کے ان کو جو ہے سمجھنا تھا بھارت کے لوگوں کی رائے کیا ہے لوگ کیسے جی رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا پہنے دوستو میں ایک بار پھر سے آپ کو بتا دوں یہاں پہ آپ کو میں بتایا تھا اس کے بعد انیس سو سترہ اٹھارہ کے بیشتین پرارمبک آندولن کا نیتویتر کیا انیس سو سترہ میں بھارت میں پر ستیاغرہ چمپارن بیہار سے انہوں نے اپنا نیتویتر سٹارٹ کر دیا تو کہنے کا مطلب پہلا جو ہے وہ ستیاغرہ بیہار سے سٹارٹ کیے تھے آگے دوستو کیا ہوا انیس سو اٹھرہ آگیا کھیڑا میں کر نہیں جی ہاں دوستو نو ٹیکسے سن آندولن چلایا ایوام احمداباد میں میل مجدوروں کی لڑائی لڑی ہوا کیا دوستو ہوا دوستو کھیڑا میں کر نہیں دینے کی جو ہے آندولن انہوں نے چلایا احمداباد میں میل مجدوروں کی لڑائی لڑی ان کو جو ہے پیمنٹ نہیں کیا جاتا تھا ان کا جو ہے سرم اکسوسڑ کیا جاتا تھا تو اس طریقے سے گاندھی جی نے دیکھا انگریج لوگ گلام بنا کے ہمارا جو ہے سرم کیول یوز کر رہے ہیں ہمیں جو ہے کھانے کو کیول دیتے تھے تو کوئی آواز اٹھا تھا تو اس کو کھانے میں بھی نہیں دیتے جیل میں ڈال دیتے تھے تو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پرطاڑیت کرتے تھے تو اس چیز کو گاندھی جی دیکھے وہ جو ہے کانون جانتے تھے تو کانونی طور پر جو ہے انگریجوں سے اپنی حق کی آزادی مانگنے لگے آگے کیا ہوا دوستو چمپارا ستھیاگرہ انیس سترہ اٹھارہ میں جیسا کہ میں آپ کو پر بتایا ہی انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا اُس سمائے کسانوں کو ایک انوبند دو بٹا بیس میں یا کہیں بیس کٹھوا کٹھگا سے جی ہاں دوستو بیس کٹڑھا میں تین کٹڑھا یا کہیں بیس بیس میں تین بیس کی کٹی کرنے کے لیے بھاگ پر نیل کی کٹی کرنے کے لیے باد کر گیا گیا اسے تین کٹھیا پدھت ہی کہتے ہیں جی ہاں دوستو تین کٹھیا پدھت میں بیس بیسے میں تین بیسے کو آپ کو دے دیتے تھے باقی جو ہے سترہ حصے پر وہ خود کراتے تھے تو کہیں نہ کہیں تین حصے میں اب کتنا جو ہے ہو سکتا ہے آپ پریبار کا بھرار پوشن نہیں کر پائیں گے باقی اور حصوں پر سترہ حصے پر وہ خود کی کی کٹی کراتے تھے تو کہیں نہ کہیں وہ بہت زیادہ ہمارے بھارتیوں پر جو ہے ساسن نہیں کساسن کرتے تھے جی ہاں دوستو ساسن کرتے تو ہم لوگ جی لے تھے لیکن وہ اس طریقے کا جو ہے بھی ہے اپناتے تھے اس کو جو ہے ہم کو سہن کرنا بہت مشکل تھا آگے کیا ہوا دوستو دوستو کسان اس سے چھٹکارا چاہتے تھے جی ہاں دوستو چھٹکارا پانا چاہتے تھے اس کے لیے راج کمار شکل نے گاندھی جی کو آمنتریت کیا تب گاندھی جی نے بھارت میں پہلی ستیاگرہ چمپارڑ بحار میں ہی سہی شروع کی جی ہاں دوستو آئے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لوگ گریب تھے یہاں پہ لوگ بھوکمری کے سکار تھے انہوں نے کہا کہ ان کا ہردہ پریورتن ہو گیا سوٹ بھوٹ میں آئے تھے یہ جو ہے دوستو کہیں تو دھوتی کرتا پہننے لگے تو کہنے کا مطلب ان کو لگا کہ ہم اتنے اچھے سے جی کھا رہے ہیں یہاں پہ لوگ ایسے جی رہے ہیں کہ ان کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا ہردہ پریورتن یہی سے ہو جاتا ہے تو یہ بات آتی ہے راج کمار شکلکی جی ہاں دوستو انہوں نے ہی گاندھی جی کو آمنتریت کیا تھا یہ دوستو آئی ایس میں کوششن آتے ہیں کہ یہ بھاریکیاں ہے تو یہ لیبل جو ہے آئی ایس تک ہی آپ مان کے چلیے کوششن آپ کو وہاں بھی اگر آپ جارہیں ایکزام دینے پی ایس دیکھے تو کلیر ہو جائیں گے تب گاندھی جی نے بھارت میں پہلی بار ستیاگرہ چمپارن سے ہی شروع کیا آگے کیا ہوتا ہے سرکار جو کی جانچ کے لیے آئیو کا گٹھن کیا گیا یہاں پہ لوگوں کا سمک یو سوسڑ کیا جاتا تھا ان کو صحیح موابجہ نہیں دیا جاتا تھا تو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ وہ پرتاڑیت کرتے تھے ہمارے شرم کا یوز کر کے ہمارے اوپر ہمارے دیس میں ہمیں ہی سب کچھ کہیں تو ہمیں نہیں کھانے کو ملتا تھا تو اس طریقے سے بہت پرابلم ہونے لگی اس پدھج کو سماپت کر وشولی کا 35% حصہ کسانوں کو واپس کیا گیا تو گاندھی جی ان کے حصے کی یا ان کے حق کی لڑائی لڑے آگے کیا ہوتا ہے گاندھی جی نے گاندھی جی کے کسل نیتیتر سے پرابیت ہو کر ربیدنا ٹیگور نے انہیں مہاتمہ کی اپادی دی ہوا کیا دوستو جب کولکاتا سے ربیدنا ٹیگور چمپارن بیہار کے لیے روانہ ہوئے تو دیکھتے ہیں گاندھی جی جس سوٹ بوٹ میں ان سے ملے تھے تو وہ اس بھیتس میں بن گئے تو وہیں سے ربیدنا ٹیگور جی ہاں دوستو جو کہ ہمارے کہیں کہ یہ جو بھارت کے کہیں کہ ایک ایسے بیکتی ہیں جن کو پرثم جو ہے نوبل پوراسکار ملا اور انہوں نے ہی اپنے کیتانجلی کابی کے لیے جو ہے ان کو جو ہے نوبل پرائز ملا تھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے راشتگان کے رچائیتہ یہی ہیں جی ہاں دوستو ربیدنا ٹیگور جی ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ جب ان کو دیکھیں تو وہ ان کو مہاتما کی اپادی دیئے تو مہاتما نام اگر پوچھا جائے کس کو گاندھی جی کو مہاتما کی اپادی کس نے دی تو آپ سیدھے سیدھے کہیں کہ ربیدنا ٹیگور یہ دوسرا کوششن دوستو ایکزام میں پوچھا جاتا ہے آگے کیا ہوا دوستو انیس سو اٹھارہ میں انہوں نے کھیڑا مومنٹ سٹارٹ کیا جی ہاں دوستو کھیڑا ستیاگرہ انیس سو اٹھارہ میں انیس سو اٹھارہ میں گزرات کے کھیڑا جلے میں بھیشڑ اکال پڑا جی ہاں دوستو اس کے باوزود سرکار نے مال گوجاری پرکریہ بند نہیں کی سوچئے آپ جو ہے اکال پڑھنے کے بعد کشانوں کے پاس کہاں سے جو ہے کھیتی میں جب کچھ ملے گا نہیں تو کہاں سے وہ مال دیں گے یا پھر کہیں کہاں سے وہ جو ہے کشانوں کو کر دیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ کہیں گھر سرکار کو شواری دوستو سرکشان سرکار کو کیسے جو ہے کر دے گی تو یہ باتیں وہ کھیڑا اندولن سٹارٹ کیا کی جب ہمارے پاس کرسی میں اتھپادن ہی نہیں ہوا تو ہم آپ کو کیسے ہی فصل کی جو ہے کر دے سکے یا کر دیں گے آگے ہوتا کیا ہے اپی تو تیس پرسنٹ اور وصولی بڑھا دی جبکہ راجس بیوستہ کے انسار یدی فصل کا اتھپادن کل اتھپادن جی ہاں دوستو کل اتھپادن کے ایک بٹے چار میں سے کم ہو کم ہو تو دوستو کسانوں کا کرج ماف کر دینا چاہیے ایسا نیم ہے ایسا ہی رول ہے تو وہ بات جانتے تھے جبکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کی اکال پڑھنے پر بھی جو ہے کر لیتے تھے اس پر گاندھی جی نے گھوشڑا کی ید سرکار گریب کشانوں کا کرج ماف کر دے تو سمچ کسان یا سچم کسان جو بھی سچم کسان ہے وہ سویم کر دے دیں گے یہاں جی ہاں دوستو باد میں یا کہیں باد میں وہ چل کے اس سال کی جو ہے کر کو ادا کر دیں گے تو ایسا گاندھی جی نے ایک کھیڑا آندولن کا یودھ چلا انہوں نے یہ بات کہی سرکار بھی ان کے آندولن کو سمجھ چکی تھی سرکار نے گپت روپ سے اپنے ادھکاریوں سے کہا کہ جو کسان سچم ہے انہی سے کر لیا جائے جی ہاں دوستو جو کسان سچم ہے انہی سے کر لیا جائے نہ کی جو اسکشم ہے یا جو کر دینے یوگ نہیں ان سے کرنا لیا جائے آگے دوستو احمد آباد میل ہڑتال وہاں پہ بھی دوستو میل میں کسانوں کو لے کر یا کہیں مزدوروں کو لے کر آندولن انہوں نے کیا یہاں پہ دیکھتی ہے دیکھتے ہیں یہ آندولن بھارتی یہ کپڑا میل مالکوں کے بیرود تھا یہاں پر مزدوروں کے بونس کو لے کر گاندھی جی نے بھوک ہڑتال کرنے کو کہا تتھا سویم بھوک ہڑتال کی انہیں یہ ان کی پہلی بھوک ہڑتال تھی اس کے فلسوروپ جہاں دوستو اس کے فلسوروپ میل مالک سمجھوتے کو تیار ہو گئے اس ماملے کو ایک ٹریبیونل کو سوپا گیا جس نے مزدوروں کا پکچ لیتے ہوئے 35% بونس دینے کا فیشلہ کیا جی ہاں دوستو فیشلہ شنایا تو اس طریقے سے کہیں گاندھی جی ایک نائک کے روپ میں اُبھرنے لگے تھے لوگوں کے دھیلوں میں دھیرے دھیرے وہ جگہ بنانے لگے تھے ایسے چھوٹے موٹے ہڑتال کر کے یا کہیں چھوٹے موٹے مومنٹ چلا کے انگریجیوں کے بیرودھ لڑکے یا انگریجی ساسن میں جو اپنے بھارت کے چمچے لوگ تھے ان کی گولامی کرتے تھے یا پھر ان کو خوسہ مدی کرتے تھے تو وہ وہ لوگ وہ بھی نہیں سمجھ پاتے تھے تو کہیں نہ کہیں وہ انہی سے یا کہیں بھارتی مالکوں سے جو ہے ایک حق مانگا کی مزدوروں کو حق دیا جائے بونس دیا جائے تو اس طریقے سے گاندھی جی لوگوں کے دھیلوں میں اپنی جگہ بنانے لگے تھے لوگوں کو سمجھنے لگے تھے لوگ ان کو بھی سمجھنے لگے گاندھی جی کو فالو کرنے لگے تھے گاندھی جی ایک تھیرے تھیرے کہیں چھوٹے ہی قدم پہ جو ہے چھوٹے ہی چھوٹے قدموں سے بھارت کی جنتہ کو اپنی اور آکرشت کرنے لگے تو انہیں پتا تھا جب تک لوگ ہمیں جانیں گے نہیں ہمیں سمجھیں گے نہیں تب تک ہماری بات کو ماریں گے نہیں ان کا محیم تھا کہ میں اگر کہہ دوں آج پورا دیس بھوک سے جو ہے اپواس کرے گا تو لوگ اپواس کرنا چاہلو کر دے تو اس طریقے سے وہ اپنے کو اسٹینڈ کرنا چاہتے تھے اس ستہ کو اکھاڑ پھیکنے کے لیے کیونکہ ایک ایسا جو ہے لیڈر چاہیے تھا کیوں اور باقی جو لیڈر تھے وہ ٹی فار ٹیٹ تھے تورنت وہ ریکشن چاہتے تھے تورنت ان کو جو ہے انگریجوں کے چاہتے تو جو ہے انیس سو تیس میں ہی آجادی مل جاتی لیکن ساہت ایسا نہیں ہوتا جلیہ والا باقی طرح نہ جانے کتنے کانڈ ہوتے کیوں کیونکہ ستہ ملا جلا کے انگریجوں کے ہاتھ میں تھی تو وہ اس بات کو جلدی چھوڑتے نہیں کہنے کا مطلب ان کا ساری نیل کی کھیتی یا چیتنا بھی ارث یا کہیں ارث بیوستہ تھی راجس بیوستہ تھی تو سب ان کے ہاتھ میں تھی تو ان کا کہیں نہ کہیں بھارت سے بہت فائدہ تھا تو اتنے جلدی ہم کو چھوڑنے والے نہیں تھے بعد میں وہ کرتے کیا ہمارے جتنے بھی لوگ تھے سب آواز اٹھاتے تو مار دیتے تو گاندی جی نے اس بات کو سمجھا کہ اگر میں اس طریقے سے اندولن کرتا ہوں بھوکڑتال کرتا ہوں تو اپنے کو تھوڑا جو ہے اپنے کو ہی تپ کرتا ہوں اپنے کو تپا کے ان ان کے بیردھ لڑائی کرتا ہوں یہ ایک ایسا سادھن تھا یا کہیں جو ہم آسانی سے کر سکتے تھے ہم مجبور تھے ایسا کرنے کو ہمارے پاس کچھ تھا نہیں ہمارے پاس ہم بیوست تھے کیا کر سکتے تھے جہاں پہ ہمیں گلام بنا کے رکھا گیا تھا ہم بہت کرتے دو ہزار چار ہزار یا تس ہزار لوگ پواس کرتے تو ان کو سوچنا پڑتا ہماری بان کو ماننا پڑتا تو گاندی جی نے اس بات کو سمجھا اور اس کو جو ہے انہوں نے اپلائی کیا کیونکہ ان کو باتا تھا کہ اپنے بھارت دیس میں بریٹس ستہ پوری طریقے سے پکڑ بنا کے بیٹھ چکی ہے جی ہاں دوستو پوری طریقے سے پکڑ بنا لی ہے اس کو اکھاڑ پھیکنے کے لیے جھڑ سے ہی ہمیں لڑنا پڑے گا لوگوں لوگوں تک ہمیں جو ہے ملنا پڑے گا تب ہی ہم جا کے جو ہے کہ انگریجو کو اکھاڑ پھیک پائیں گے بعد میں انہوں نے انیس 1922 تک جو ہے خلافت آندولن کی اسٹاٹ کی ادیس کیا تھا دوستو ٹورکی میں خلیفہ کے پد کی پونہ اسٹھاپنا کرنے کے لیے انگریجو پر دباؤ بنانا کیونکہ پتہ تھا ٹورکی سے بھی خلیفہ لوگ آئے تھے تو ان کی پونہ اسٹھاپنا بیوستہ کرنے کے لیے انگریجو پر دباؤ بنایا وہ ساری ستہ ساری دھارمک چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے چکے تھے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے جو چاہتے تھے وہ کسی سے بھی کروا لیتے تھے کوئی نہیں کرتا تھا تو اس کو جو ہے بندوق کی نوک پہ کروا لیتے تھے جبری کروا لیتے تھے تو کہیں نہ کہیں ہمارے جو ہے کشانوں کا سرمک سوسڑ کرتے تھے اگر جو مانتا نہیں تھا تو اس کی جو ہے اس کو فانسی کی سازہ دے دیتے تھے یا پھر گولی مروا دیتے تھے تو اس طریقے سے ان کا جو ہے کرور ساسن چلتا تھا جہاں دوستو کرور ساسن وہ ایک طریقے سے ہٹلر کا کام کر رہے تھے اپنے دیس میں جیسے ہٹلر نے جرمنی میں کیا تھا ویسے وہ اپنے ہٹلر کا کام کرتے تھے اور ہوا کیا کہ یہ سمائے سمائے پہ وائسرائے بھدل دیتے تھے جو وائسرائے آتا تھا اگر وہ بھارت کے لوگوں کو جو ہے فانسی پہ چڑھوا دیتا تھا تو کچھ ٹائم بات میں بریٹس یا کہ انگلینڈ کی سرکار تھی ایک سال یا چھا مہینے بعد وہ کہ وہاں کے وائسرائے کو بجل دیتی تھے اپنے ہاں کے تو اس طریقے سے ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ آتے تھے وائسرائے اور ان کا نیتی تھا کی پھوٹ ڈالو راج کرو چھوٹے چھوٹے کنٹینن راجہ لوگ سے ملے اور یہاں پہ پھوٹ ڈالوائے اور راج کیے تو اس طریقے سے وہ لوگ بہت ہی چالاک کہیں لومڑی چالاک تھے جس کو بھارتی لوگ سمجھ نہیں پائے یہاں تو رام راج کی بات ہوتی تھی یہاں پہ سب رہو سب کھاؤ جی ہاں دوستو یہاں تو جس رام راج والے دیس میں اس طریقے کی جو ہے ایک باہری ویدیسی نیتی آگئی تھی وہ ساید ہی کی بہت خطرناک تھی بھارت کی لوگوں کی لوگوں کی لئے کارن کیا تھا دوستو آئیے دیکھتے ہیں خلاپت اندولن کا اوٹو من تورک سامراج کی پرثم بس یود میں ہارا ہارنے کے کارن مسلمانوں سے ناراض تھا ہوا کیا سیوے کی سندھی انیس سو بیس میں تورکی کے ساتھ کٹھور سرطوں نے آگ میں گھی کا کام کیا جی ہاں دوستو سیوے کی سندھی جو ہوئی وہ تورکی کے کٹھور سرطوں میں آگ میں گھی ڈالنے کا کام کی آگے کیا ہوتا ہے انگریجو دوارہ سلطان کے بیرودھ اکسائے جانے سے عرب جی ہاں دوستو عرب میں عرب میں بیدرو ہوا جس کے جس سے بھار بھارت میں مسلموں کی بھاؤنا کو آہد پہنچیا جی ہاں دوستو مسلموں کو ٹیس پہنچا جو اس طریقے سے وہ کیوں کیونکہ پاکستان تو ہم سے الگ تھا نہیں تب تو ہماری حکومت یا کہ ہماری جو ستہ تھی وہ بلوچستان افغانستان یہاں تک تھی تو ہم سیدھے سیدھے تورک سے کنٹری کرتے تو جبیکستان جو آپ مائپ میں دیکھیں گے ورلڈ مائپ میں تو آپ جانیں گے کہ بھارت تو اس سمیں کہاں تک فائلہ ہوا تھا بعد میں اپنا دیش آجاد ہوا وہ ڈیفرینٹ ٹھنگ تھی وہ دوسری چیز ہوئی کہ محمد علی جنہ نے پاکستان کی مانگ کی وہ خود پردان منتری بننا چاہتا تھا پندیت نہرو خود پردان منتری بننا چاہتے تھے تو ایک کہیں ایک میان میں دو تلوار نہیں بیٹھ سکتی تھی تو کچھ ایسا ہی تانہ بانہ بنا گیا کہ پاکستان کی نیو پڑی باد میں پاکستان ہم سے ہی الگ ہوا ہے نہیں تو ہم کہیں تو پاکستان ہمارا حصہ ہے جو آج ہم دوسمنی کا بھید بھاو رکھتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کہیں انیس تالیس سے پہلے ہمارا ہی ایک انگ تھا تو اس طریقے سے ہمیں آپس میں پریم بھاو کی بھاونا رکھنی چاہیے لیکن اس چیز کو پاکستان سرکار نہیں سمجھتے پاکستان سرکار نہیں جانت پاتی یا کہیں کہ وہاں کے ٹیرسٹ لوگ جو ہے ہمارے بھارتی سینہ پر اٹیک کرتے ہیں تو یہ غلط ہے ایک طریقے سے کہا جائے ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہیں یہ گیاںت ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا حصہ ہے ہمارے ہی اپنے لوگ ہیں اگر میں کہوں کہ انیس سو سیتالیس میں یہاں کے مسلمان وہاں چلے جاتے تو کیا وہ بھارت کے یا یہاں کے ہندو وہاں چلے جاتے تو کیا وہ بھارت کے کہیں یا پاکستان کا حصہ نہیں رہ جاتے یا بھارت کے لوگ نہیں رہ جاتے اپسی لوگ نہیں رہ جاتے تو کہیں نہ کہیں ان کو اس چیز کو سوچنا چاہیے آگے اگر میں بات کروں دوستو پرثم بس یودھ جی ہاں دوستو پرثم بس یودھ کی سماپتی کے بعد بیٹیس سرکار نے تورکی سمراج کا وکٹن کرنے کا نشے کیا جس کے کارن بھارت میں خلافت آندولن پرارمب ہوا اور سترہ اکٹوبر انیس سو انیس میں اکھیل بھارتی اسطر پر خلافت دیوست منایا گیا اور آندولن پرارمب ہو گیا دس اگست انیس سو بیس اسوی کو سمپن سیورس سندھی کے بعد تورکی کا ویوازن ہو گیا مولانا محمد علی اور سوکت علی نے خلافت کمیٹی کا گھٹن کیا کر انگریجوں کے خلافت آندولن پرارمب کر دیا چیہاں دوستو انیس سو بیس دس اگست انیس سو بیس کو خلافت آندولن کی نیو پڑ گئی جس کو دو بھائیوں نے مل کر یا کہیں مولانا علی اور سوکت علی خلافت کمیٹی کے گھٹن کر انگریجوں کے خلاف اندولن کر دیا سواری دوستو یہ بھائی نہیں تھے بٹ یہ جو ہے خلافت آندولن کی محیم کو اسٹارٹ کیا آگے کیا ہوتا ہے دوستو اس اندولن کا سمرتن کانگریج دورہ کیا گیا کیونکہ مہاتمہ گاندھی کے بیچار سے انگریجوں کے خلاف ہندو اور مشلمانوں کے ایک ہونے کا یہ سوڑی موثر تھا جو ہم کہیں انیس سو سولہ میں الگ ہو گئے تھے تو یہ خلافت آندولن سے ہم ہندو مشلمان کو ایک کر کے انگریجوں کے ویرود اور جو ہے سخت قدم اٹھا سکتے تھے جب مصطفہ کمال پاسا کے نیتیتر میں ٹرکی کے خلیفہ کی شتہ سماپت کر دی گئی تو انیس سو بائیس میں آندولن سوتہ ہی سماپت ہو گیا کیونکہ یہ ٹرکی کو ہی لے کے بیوات چل رہا تھا تو وہاں پہ اس کو مصطفہ کمال پاسا کے نیتیتر میں ٹرکی کے خلیفہ کی ستہ سماپت کر دی گئی جی ہاں دوستو تو انیس سو بائیس میں یہ آندولن سوتہ ہی سماپت ہو گیا آگے کیا ہوتا ہے دوستو آتا ہے انیس سو بیس سے انیس سو بائیس یہ کوششن دوستو ہندیڈ پرسنٹ ٹروف کے ساتھ پوچھا جاتا ہے کہ اسحیوگ آندولن کی ٹائم پیریٹ کیا ہے یا کب اسٹارٹ ہوا تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاندھی جی کو رولیٹ ایکٹ جی ہاں دوستو رولیٹ ایکٹ ایوام مانٹسکو چیمچ فورڈ سودھار میں بڑا آگھات لگا مسلمانوں نے مسلمانوں نے بھی خلافت کمیٹی کا گٹھن کر خلافت آندولن شروع کیا گاندھی جی نے انگریجوں کے خلاف اشنیوگ آندولن چلانے کا نشے کیا دوستو تو آگے کیا ہوتا ہے اُددیش بریٹس بھارت کی راجنیتی آرثی تتھا ساماجک سنسطہ کا بحسکار بحسکار کرنا اور ساسن کی مشینری بحسکار کرنا اور ساسن کی مشینری کو بلکل ٹھپ کر دینا جی ہاں دوستو یہاں پہ آگے کیا ہوا شروعات کیسے ہوتی ہے انیس سو بیس میں راشتی کانگریس کے کلکتہ ادھیویشن سے باد میں دسمبر انیس سو بیس اسو بھی میں کانگریس کے ناکپور ادھیویشن میں اس نیڑے کو شکریتی دی گئی آگے کیا ہوتا ہے دوستو جنوری انیس سو اکیس اسو بھی میں کانگریس دورا گاندھی جی کے نیتیت میں ایماندھاری پوروک اشہیوگ آندولن پرارمب کیا گیا آگے دوستو اشہیوگ آندولن کے کچھ سفل بنانے ہے تو کیے گئے کچھ پریاست جی ہاں دوستو اس کو سفل کیسے بنایا گاندھی جی نے اس بات کو سمجھا اور لوگوں ایک پریاست کیا سرکاری اپادیاں ویتنیک تتہا عویتنیک پدوں کا تیاغ سرکاری اتصو اتوات درواروں میں سملت نہ ہونا سرکاری اردھ سرکاری اسکولوں کا تیاغ انیس سا انیس کے ادھنییم کے انترگت ہونے والے چناؤں کا بحثکار سرکاری عدالتوں کا بحثکار ویدیسی مال کا بحثکار تو اتنے چیزوں پر انہوں نے دیشواسیوں سے اگرہ کیا آپ یہ ساری چیزوں کا بحثکار کریں تب یہ ہماری بات کو سمجھیں گے تو اسحیوگ آندولن انہوں نے سٹارٹ کیا اور یہ ساری باتوں انہوں نے اس میں لیا آگے کیا ہوتا ہے گاندھی جی نے پتر دورہ ویسرائے لارڈ ریڈنگ کو سوچت کیا جی ہاں دوستو لارڈ ریڈنگ کو سوچت کیا کہ یہ جس سرکار نے اپنا روئیہ نہ بدلا تو سیگری ہی کر نہ دینے کا آندولن چلایا جائے گا ابھی تو ہم اسحیوگ آندولن چلا رہے ہیں بعد میں ہم کر نہ دینے والا آندولن بھی چلائیں گے آندولن سماپتی ایوام اس کا کارن گاندھی جی نے کہا آندولن پوری طرح اہنسک ہونا چاہیئے فروری 1922 میں چورہ چوری کانڈ کی وجہ سے اسے اسطگیت کر دیا گیا چورہ 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 چوری کانڈ جو دوستو ہوا تھا 1922 میں گورکپور میں یہاں پہ ایک تھانے میں آگ لگا دی گئی تھی وہاں پہ کافی پولیس کو جو ہے جلا دیا گیا تو یہ کہیں کہ سانتی پوروک نہ گاندھی جی نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس طریقے سے جو ہے کوئی کٹرتا کی بات نہیں کریں گے کوئی اگر بات نہیں کریں گے ہم سانتی پوروک آندولن کریں گے لیکن یہ گھٹنا جو ہے وہ پوری طریقے سہیوں گاندولن کو ایک بار استبد کرنے مجبور کر دیا آگے ہوتا کیا ہے دوستو کی جو چورہ چوری دوستو جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے چورہ چورہ کانڈ چار فروری 1922 کو ہوا تھا دوستو آئیے میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں چورہ چوری کانڈ جو دوستو اتر پردیس کے گورکپور کے پاس ایک قصبہ یہاں چار فروری 1922 میں بھارتی آندولن کاریوں نے بریٹس سرکار کی ایک پولیس چوکی کو آگ لگا دی جس میں اس میں چھپے ہوئے 22 پولیس کرمی جندہ جل گئے اس گھٹنا کو دوستو یہ پوچھتا ہے کتنے ڈیٹ کو ہوا تو آپ چار فروری 1922 کو بتائیں گے کس جلے میں ہوا تو آپ کہیں گے گورکپور اتر پردیس کے گورکپور جلے میں ہوا چار فروری 1922 کو ہوا تھا اس نے 22 پولیس کرمی جندہ جلا دیئے گئے تھے تھانے میں دوستو دوستو پھر جو ہیں 1919 میں رولیٹ پیل پاس ہوا جس میں بھارتیوں کے عام ادھکار چھینے گئے ویرود میں انہوں نے پہلا اکھیل بھارتی ستیاگرہ چھیڑا راست بیاپی ہڑتال کا آخوان بھی سفل ہوا اس کے بعد دوستو انگریجی سابتاہک پتر ینگ انڈیا جی ہاں دوستو گزراتی سابتاہک نو جیون کے سمپادن کا پت گرھڑ کیا دوستو یہ کوششن بہت پوچھا جاتا ہے ینگ انڈیا اور گزراتی جو ہے نو جیون کے سمپادن کون تھے تو آپ بتائیں گے مہتما گاندھی جی ہاں دوستو آپ سیدھے سیدھے کہیں گے مہتما گاندھی جی اس کے جو ہے سمپادن کرتا تھے تو یہ دو کوششن آپ کا ہوتھ امپورٹنٹ ہے ینگ انڈیا اور یہ گزراتی سابتاہک نو جیون یہ دونوں کوششن بہت بار ایکزام میں پوچھا گیا ہے دوستو آئیے میں آکے آپ کو لے چلتا ہوں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے انیس سو بیس اکھیل بھارتی ہوم رول لیگ کے ادھیاکچی نیرواجی نیرواجیت ہوئے جیہاں دوستو انیس سو بیس میں اکھیل بھارتی ہوم رول کے ادھیاکچی نیرواجیت ہوئے یہ بھی کوششن بہت بار پوچھا گیا ہے پھر اس کے بعد کیسر ہند جو انگلینڈ نے ان کو ایک اپادی دی تھی انہوں نے اس چیز کو لوٹا دیا کس سن میں انیس سو بیس میں آگے کیا بگا دوستو ڈوٹی راشت بیعپی ستیاغرہ اندولن کا آرمگ کیا انیس سو بیس میں ہی اب آتے ہیں انیس سو اکیس میں بمبائی میں بیدیسی وستروں کی ہولی چلائی گئے جیہاں دوستو یہ بھی کوششن بہت پوچھا جاتا ہے کی کس سن میں جو ہے بیدیسی وستروں کی ہولی چلائی گئے تو آپ سیدھے سیدھے کہیں گے بیس میں اس کے بعد دوستو انیس سو اکیس میں بمبائی میں جیہاں دوستو انیس سو اکیس میں بمبائی میں ممبائی میں آپ کا جو ہے پہلے اب ممبائی ہو گیا پہلے بمبائی میں ویدیسی وستروں کی ہولی چلائی پھر دوستو کیا ہوا سمپردائک حصہ کہ ویرود بمبائی میں پانچ دن کا اپوہاز جیہاں دوستو پھر وہاں پہ سمپردائک کہیں جیسے ہی انہوں نے ویدیسی وستروں کی ہولی چلائی وہاں پہ بیٹس گورنمنٹ پوری طریقے سے لوگیں کو پر ایکشن لینے لگی سمپردائک حصہ بیرود میں بمبائی میں انہوں نے پانچ دن کا بواس رکھا دوستو پھر آتے ہیں انیس سو بائیس میں انیس سو بائیس میں کیا ہوا چوری چورہ کی حصہ گھٹنا کے بعد جن آندولن اسٹگیت کرنا پڑا بیس سے جو ہے سٹارٹ ہوا تھا اور جو ہے انیس سو بیس سے بائیس تک تھا جی ہاں دوستو انیس سو بیس سے بائیس کے بیچ میں یہ ساری گھٹنا ہے دوستو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں گی ایک بار میں آپ پھر سے آپ کو دیکھا دے رہا ہوں کی سیاؤگ آندولن جو ہوا تھا جن آندولن انیس سو بیس سے انیس سو بائیس کے بیچ ہوا تھا تو آئیے ہم پھر سے وہیں اپنے پورانے ٹاپک پہ چلتے ہیں چورہ چوری کی گھٹنا کے بعد دوستو پوری طریقے سے بیٹی سرکار جو ہیل گئی تھی کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ انڈیاں اب ماننے والے نہیں ہیں اب ان کے اندر جو آگ ہے وہ بڑھ رہی ہے جی ہاں دوستو دوستو چوری چورہ کان جو تھا وہ پوری طریقے سے بہت بھیانا جی ہاں دوستو جن آندولن جو سیوگ جن آندولن باگ گاندھی جی نے شروعات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو سانتی پور کریں گے لیکن یہ گھٹنا جو ہے چوری چورہ ہنسک گھٹنا یہ دوستو بہت ہی کہیں تو بریہت لیبل پہ چوبیس فلس کرمیوں کو جلا دیا گیا تو اس طریقے سے وہ سانتی پری کی جگہ سانتی پری ہو گئی تو اسی کے بیرودیا کہیں اسی کے سامنے میں ان کو جو ہے گاندھی جی کو تو ان پر راجدھو کا مقدمہ چلایا گیا انہوں نے سویم کو دوسری مار لیا جی ہاں دوستو انہیں نے اس بات کو سویم سیکار کر لیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر میں سویم کو نہیں مانوں گا تو لوگ اور لوگ اس میں آ جائیں گے تو انہوں نے سویم پوری جو ہے گھٹنا کی جمعہداری لے لی انہیں پتا تھا ہم جلدی جیل سے باہر آ سکتے ہیں کیونکہ وہ پوری طریقے سے انہیں پتا ہے کانون کو ہر طریقے سے جانتے تھے کوئی نہ کوئی جو ہے پراؤدھان کر کے وہ خود کو باہر کر لیتے لیکن اور لوگ اگر اس میں سامل ہوتے تو پرابلم ہو جاتی ہوا کیا دوستو جج جو برم فیلڈ دورہ چھا ورس کا کاراواز دھنڈ دیا گیا اس میں ان کو راجدو مقدمہ میں ان کو جو ہے چھا ورس کا کاراواز دیا گیا یہ بھی پوچھتا ہے 1922 میں یہ ساری گھٹائیں ہوئی ان کو کتنے ورس کے لیے کاراواز میں ڈالا گیا ہوا کیا دوستو 1923 میں آتے ہیں 1923 میں جی ہاں دوستو 1923 کی اگر ہم بات کریں تو آپ یہاں سے دیکھ رہے ہوں گے دچڑ افریقہ میں ستیاگرہ جی ہاں دوستو دچڑ افریقہ میں جب وہ جیل میں تھے دچڑ افریقہ میں جو ستیاگرہ اندولن کیے تھے پستک تتھا آتمکتھا میں کچھ انس کاراواز کے دوران لکھے جی ہاں دوستو اپنے پستک میں اپنے آٹو بائیگرہ میں لکھا جو دچڑ افریقہ میں ستیاگرہ ہوا پھر آگے ہوتا ہے 1924 سمپردائی ایکتہ کے لیے 21 دن کا اپواس کی ہاں دوستو سمپردائی ایکتہ تھا کہ ہم ایک قوم میں آ جائے ہم جو ہے لوگوں کو نئے طریقے سے لڑائی کی بیرودھیا گئے اسی سن میں یا کہہ اسی year میں 1924 میں ان کو بیل گاؤں کا ادھیکٹ اور اس کی ادھیکٹ چونے گئے تھے تو کہنے کا مطلب یہ بہت پوچھتا ہے بیل گاؤں کے کانگریس ادھیکٹ چونے گئے تھے 1924 میں جی ہاں دوستو یہ بیل گام کانگریس ادھیکٹ مہاتمہ گاندی جی بھاگ لیا تھا دوستو بات کریں آگے 1925 1925 میں ایک ورس کے راجنیتک مون کا نڈلیا انہوں نے کہا کہ ہم ایک ورس کے لئے راجنیتک رپڑیاں نہیں کریں گے ہم اپنے کام کو ساندھی پوڑ کریں گے ہم راجنیت کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے آگے کیا ہوتا ہے دوستو 1928 میں کلکتہ جی ہاں دوستو 1928 میں 1928 میں یہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے 1928 میں انہوں نے کلکتہ گھر کانگریس ادھیویشن میں بھاگ لیا پھر پونڈ سوراچ کا اہوان کیا وہاں سے بہا گیا اور پونڈ سوراچ کا اہوان کیا دوستو یہ چیز میں ان کو ادھягتا realization ملے تھے اور یہاں سے انہوں نے جو ہے پونڈ سوراچ کا اہوان کیا تھا تو کس کلکتہ ادھیویشن سے انہوں نے پونڈ سوراچ کی جو ہے اخوان کیا یا شروقات کی یا اگوائی کی آتے ہیں دوستو 1929 پہ جیہاں دوستو 1929 پہ اگر بات کریں تو لاہور کانگریس ادھیویشن میں 26 جنوری کو سوتانتر تا دیباس خوشید کیا گیا جیہاں دوستو یہ بھی question important ہے 29 یا کہیں 1929 کو لاہور کانگریس ادھیویشن میں 26 جنوری کو سوتانتر تا دیباس خوشید کیا گیا یہ ہی اس میں ہم کو جو ہے پونڈ سوراج کے لیے راشت بیپی راشت ستیاغرہ آندولن پرارم بھیجی ہیں دوستو اس میں ان کو بعد میں چل کے گرتن دیوست کے روپ میں منایا جانے لگا تو دوستو آئیے پھر اور آگے ہم بات کرتے ہیں پھر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے 1930 جیہاں دوستو 1930 میں کیا ہوتا ہے اتحاسی نمک ستیاغرہ چیہاں دوستو 1930 میں ساورمتی سے ڈانڈی تک کی یہترہ نیتری ڈانڈی یاترہ کی پدی یاترہ انہوں نے 1937 میں کی یہ بھی کوششن آپ سے پوچھا جاتا ہے آگے بات کریں دوستو تو 1931 میں کیا ہوتا ہے 1931 میں گاندھی جی ایرون سمجھا ہوتا ہے دوتی گول میں اس کے پریشت کے لیے انگلینڈ یاترہ واپسی میں مہان دارشنی روما ریولٹ جیہاں دوستو اس سے بھی یہ ملے تو کہنے کا مطلب 1931 میں گاندھی جی نے کہیں گاندھی جی ایرون سمجھا ہوتا ہے اور دوتی گول میں اس کے پریشت کے لیے انگلینڈ کی یاترہ کی تو کہنے کا مطلب دوتی کی میج اور جو گاندھی ایرون سمجھا ہوتا تھا اس دونوں میں مہاتما گاندھی جی کا ہاتھ تھا دوستو ہز میں کس ایسے ہی جو روچک تتھ یا کہیں روچک question جہاں میں پوچھے جاتے ہیں اس سے بات کیا ہوں دوستو یہ میرا part 1 ویڈیو رہا part 2 میں اس کے آگے سے میں جو ہے دوستو لے کے آوں گا جی ہاں دوستو یہ part 1 ویڈیو ہے part 2 میں اس کے آگے کے question لاؤں گا کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبا ہوتا جا رہا تھا تو میں کہا کہ اس کو part 1 part 2 میں بنا دوں دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیجے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے جیسے کہ میں ایسے ہی اتحاد سے جوڑی یا پھر کہیں exam سے جوڑی چیزیں یا exam سے جوڑے question لاؤں تو آپ تک notification مل سکے دوستو میرے ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریے پسند آئے تو اپنے دوستو کے ساتھ share کریے تاکہ وہ بھی اس روچک تتھ سے unaware نہ رہے یا پھر وہ بھی اس چیز کو جان جائے یہاں دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں اپنے نیسٹ ویڈیو میں thank you دوستو جائے ہند جائے بھارت